بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ اس کے اندر کیا ڈالیں گے سب سے پہلے کروئی کے اندر اوئل ڈالیں اوئل ڈالنے کے بعد ہم جنجر اور گالک پیسٹ ڈالیں گی یہ میرے پاس جنجر اور گالک کا پیسٹ ہے اور یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے مسالوں میں کیا ڈالنے گی سب سے پہلے ہم نے زیرا لیا ہے اور اس کے بعد پر چیلی لیا ہے جس کو ہم دیرا مرچ کہتے ہیں حالدیا اور سالڈ ہے جنجر گارلک گرون ہونے کے بعد ہم اس کے اندر سپائس آئٹ کریں گے ہم نے اس کے اندر تماشر کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوا ہے ہم نے اچھے طریقے سے کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر چکن ایڈ کریں گے چکن جو ہے وہ مارے پاس آراری جو ہے وہ بائل ہوگا ہے آفٹرن کر کے ہم نے اس کو رکھا ہوگا ہے چکن کو اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے وہ گرم مسالہ پورڈر اس کے بعد زیرہ دھنیا اور گلیپے پر اس میں آرے کریں گے اب ہم اس کے اندر بنائی کرنے کے بعد لاسٹ پر دودھ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ میں اولپر کا دودھ اسمال کر رہا ہوں اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور اس کے اندر خوبصورٹی بھی آئے گے اب ہم اس کے اندر جنجر اور گرین چلی اور دھنیا جو ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے نہیں جی ابھی دیکھیں آئل مسالے سے علاق ہو گیا اور چکن کڑائی ریڈی ہو گئی پہلے ادرک آ گیا پھر اس کے اوپر آئے گرین چلی اور آگیا آپ اس سبج دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرح ا po